نمیشکار دوستو آپ سبھی کا سواگ ترین کے جگیسن میں اور ایم ٹی ایس برتی دوہزار چوبیس آ چکی ہے اوپشنل نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور کافی لمبے سمیں سے اس برتی کا یوباؤں کو انتیار تھا اور وہ انتیار اب پورا ہو چکا ہے ایم ٹی ایس کی برتی آ چکی ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے اوپشنل نوٹیفکیشن کے بارے میں اور وہ دیکھیں گے ہم اوپشنل نوٹیفکیشن کو اور یہ پانسو ستا سٹ پدوں پر یہ برتی ہے اور اس کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے جتنے بھی پوائنٹ ہیں اس برتی کو لے کر کون کو نپلائی کر سکتا ہے ایس لیمٹ کیا مانگی گئی ہے اور ایڈوکیشن کوالیفکیشن دسمی پاس مانگی گئی ہے جو بھی دسمی پاس ابیارتی ہیں وہ اس کو برسکتے ہیں اور ایس لیمٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایڈوکیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کچھ ڈپارٹمنٹ میں کتنی پوسٹز ہیں وہ ڈسکس کریں گے ایمٹیس برتی کا انتیار کر رہی یوباؤں کے لیے بہت بڑی کچھ کبری ہے کہ آپ یہاں پہ نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں ڈی ایس ایس بی کے ڈی ٹیپلیس بی کے اندر یہ بڑھتی آئی ہے اور اس کے فرم برنے سٹارٹ ہو جائیں گے آٹھ فربری دوہزار چوبیس سے اور آٹھ مارچ دوہزار چوبیس تک اس کے فرم برے جائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں جو سب سے یادہ پوسٹز ہیں اس میں وہ ہیں آپ کی جو بی سی دی دپارٹمنٹ ہے بومن اینڈ چائل دیبیلمنٹ دیپارٹمنٹ ہے اس میں سب سے ایدھا پوشٹ ہیں 194 بومن اینڈ چائل دیبیلمنٹ جو دیپارٹمنٹ میں سب سے ایدھا پوشٹ ہے 194 اور 199 پوشٹ ہیں وہ ہیں شوشل بیل فیر دیپارٹمنٹ میں اور 86 پوشٹ ہیں ٹریننگ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پرینسیپل اکاؤنٹ آفس میں 64 پوشٹ ہیں ٹوٹل 567 پدوں پر یہ برتی ہے اور اس کے فرم برنے سٹارٹ ہو جائیں گے 8 فربری سے اور 8 مارک تک اس کے فرم برے جائیں گے دسمی پر یہ برتی ہے دسمی پاس کنڈیٹ جو ان پوشٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی اور پرشن ہے اس برتی کو لے کر تو کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کریں آج کی وڈیو بس اتنا ہی دنیا با دوستو اور اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی پرشن پوش سکتے ہیں آج کی وڈیو بس اتنا ہی دنیا با دوستو